بچوں اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے نقشوں میں دشاؤں کی آپ نے بہت سارے نقشے یا مانچتر دیکھے ہوں گے آپ نے 36 گڑھ کا مدر پردیش کا بھارت کا ایشیا کا اور بھی کئی سارا مانچتر آپ نے دیکھا ہوگا مانچتر میں ہم دشائیں کیسے پردرشت کرتے ہیں یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دشائیں ساپیکشک ہوتی ہیں ایک اسطحان کے ساپیکش دوسرے اسطحان کے دشا بدل سکتی ہے اس بات کو ہم زیادہ وستار سے اور آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے تو ہم یہ دیکھیں یہاں نقشے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آخر دیکھیں کیسے تو نقشے دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ نقشے کو دیوار پر ٹانگ دیں کسی بھی دیوار پر ٹانگ دیں یا دوسری چیز ہے نقشے کو آپ جمین پر رکھ کے دیکھیں واسطہ میں نقشے میں جو چیزیں دکھائی پڑتی ہیں وہ تو جمین کیلئے ہوتی ہیں لیکن ہم نقشے کو دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں دیوار پر رکھ کر بھی اور جمین پر رکھ کر بھی تو جب ہم دیوار پر نقشے کو ٹانگتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ نقشے کی اتر دشا دیوار پر اوپر کی طرف ہو یدی آپ کسی نقشے کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں آپ کے سامنے بھارت ورش کا نقشہ ہے تو اس نقشے میں اوپر کے دشا میں کشمیر کو پردرشت کیا گیا ہے اور آپ نیچے دیکھئے کیرل ہے اور اس کے بغل میں نیچے میں لنکا ہے دکشن دشا میں یہ آپ جانتے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں ادھر کلکتہ ہے پشیم منگال اور آسام کے شیطر ہیں اور ادھر گجرات راجستان پاکستان وغیرہ ہے تو آپ دیکھیں کہ جو پشیم کے شیطر ہیں وہ آپ کے بائے ہاتھ کی طرف ہے اور جو پورو کے شیطر ہیں وہ آپ کے دائنے ہاتھ کی طرف ہیں اور جو اتر کے پرانت یا راج جی یا شہر ہیں وہ آپ کو اوپر کی طرف دکھائے پڑیں گے اور نیشے کی طرف آپ کو دکشن کے راج جی یا اس تھان دکھائے پڑیں گے تو جب بھی آپ دیوار پر نقشے کو رکھیں گے تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اتر کی چیزیں ہمیشہ اوپر کی طرف ہوں گے اور اس کا آدھار پر باقی ساری چیزیں تیہ ہو جائیں گے لیکن جب آپ نقشے کو جمین پر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ نقشے کو پورو کی طرف رکھ سکتے ہیں پشیم کی طرف رکھ سکتے ہیں اتر کی طرف کہیں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن صحیح طریقہ کیا ہوگا صحیح طریقہ ہوگا کہ جو نقشے میں اتر کو دکھایا گیا ہے اس کو آپ ٹھیک اتر کے دشا میں رکھیں ایسا کرنے سے نقشہ جمین پر چیزوں کی اس تھان کی اس تھانی کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بات کرتا ہے تو کسی نقشے کو جب آپ جمین پر رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ نقشے میں پردرشت اتر دشا کی شیطر پرتری کی اتر کی طرف ہو اور اس کے آدھار پر باقی ساری چیزیں اپنی طرح سے ویعاستیت ہو جائیں گی تو اس پرکریہ کو ہم کہتے ہیں اورینٹیشن نقشے کو جمین پر اس طرح سے رکھنا کہ جو جس جگہ پر ہے وہاں دکھائے پڑے یہ پرکریہ اورینٹیشن کہلاتی ہے اب آپ تین اسطحانوں کے بارے میں دیکھئے اس نقشے پہ آپ فوکس کریے چھتیز گھر پہ اڑیسا کے کسی اسطحان کے بارے میں آپ جانتے ہو اور گجرات کے کسی اسطحان کو دیکھئے یہ دنیا آپ سے پوچھا جائے کہ چھتیز گھر گجرات کے کس طرف ہے تو آپ کہیں گے کہ چھتیز گھر گجرات کے پرو میں ہے لیکن چھتیز گھر کے بارے میں پوچھا جائے کہ اڑیسا کے کس طرف ہے تو آپ کو جواب ملے گا جب آپ گجرات کے ساپکش بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ 36 گڑ گجرات کے پورو میں ہے جب آپ آپ گجرات کے پورو میں ہے تو یہ کہیں گے کہ 36 گڑ ایک سا دو جکھوں پر ہے ایک راجے کے پورو میں ہے اور ایک راجے کے پورو میں ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک جگہ کی لکیشن یا اس کی ستیتی نرمہ کرتے ہیں کہ آپ کس صندر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دشائیں ساپکشک ہیں کسی کے ساپکش ہم کسی دوسری بندو کے یا اسطحان کی دشائی نظارت کر پاتے ہیں تو اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا ابھیاس آپ کے لئے آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے اس ابھیاس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ نقشے میں جن اسطحانوں کے بات کی گئی ہے جیسے اس میں نیپال پاکستان شریلنکا اور ہندوستان کے الگ الگ پرانتوں کے بات کی گئی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ ایک اسطحان دوسرے اسطحان کے کس دشاں میں ہیں تو یہ ایک سرسائیت ہم یہاں نہیں کریں گے یہاں ہم آپ کو بتائیں گے نہیں آپ نقشہ مانگئے اپنے سر سے اپنے شکشک سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ والا ابھیاس کرئے دیکھیں آپ کو تھوڑی دیر میں پتر لگ جائے گا کہ آپ کتنی آسانی سے کسی ایک اسطحان کے دشاں دوسرے کے ساپکش بتا سکتے ہیں تو ایک بار کوشش کر کے دیکھئے